بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف چچڑ شاہ پور ملتان میں ایک زراد پیشہ قبیلہ ہے ملتان میں انہیں جٹ شمار کیا جاتا ہے بہابل پور میں چچڑ مغل ماخذ کے دعوے دار ہیں اور ان کے پاس موجود شجروں کے مطابق ان کا نصب تیمور اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قزن حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے لیکن روایت کہتی ہے کہ سوڑ سبھاگو سٹرولو اور چچڑ قبائل کا بھی امرکوڑ کے راجہ بنگا رائے کے غلام تھے جام جھکڑ نے انہیں ازادی دلوائی چچڑوں کی بہت سی شاہیں ہیں رجد رحمانی جن کا جدہ امجد بہاود دن ذکریہ کا خلیفہ تھا نارنگ جگانہ جھنجہ چتھا کریجہ رکانہ کلرہ مدہ دوانی دوہیجہ کبرانی میور کھریانی اور زرکریانی یہ بہاود دن کا ذکریہ کے پیروکار تاہم قبیلے کے سبی لوگ غوث بہاود دن ذکریہ کو مانتے ہیں اور صرف اس کی اولادوں کے مرید بنتے ہیں پنجاب میں ایک ارائین قبیلہ بھی چچڑ ہے چمار جس کا مونس چماری یا چمیاری شمال مغربی ہندوستان میں چمڑے کا کام کرنے والے کو چمار کہتے ہیں جبکہ مغربی میدانوں میں مسلمان چمڑا مزدور موچی کہلاتا ہے لیکن مشرقی پنجاب میں اس کی حصیت محض چمڑا مزدور سے کچھ بڑھ کر ہے وہ عام کلی اور دہات میں کھیت مزدور بھی ہے اگر کوئی انگریز کسی چمار سے اس کی ذات پوچھے تو وہ جواب میں چمار یا پھر کلی کہہ سکتا ہے وہ تمام قسم کے بیگار کرتے ہیں مثلا گھاس کٹنا لکڑی اور گانٹھیں اٹھانا بطور چوکی دار کام کرنا وغیرہ شامل ہیں وہ ضرورت پڑھنے پر گھروں کی لپائی بھی کرتے ہیں اور تمام مردہ مویشوں کی کھالیں لے لیتے ہیں اور تمام سمدار جانوروں کا گوست چوڑوں کو ملتا ہے چمار جوتے بناتے اور مرمت کرتے ہیں گھوڑے اور بیل کے لگامیں تیار کرتے ہیں ان کے علاوہ کھیتوں میں ان کا کام بہت سخت نویت کا ہوتا ہے انہیں اپنی محنت کے عوض فصل کٹنے پر مخصوص حصہ دیا جاتا تھا چمار کا سمجھی رتبہ چوڑوں کی نسبت کافی بہتر ہے اور ان کے کچھ قبائل کو تو ہندو بھی تسلیم کیا گیا ہے چمار خاکروب کنجر اور سانسی اور نٹ کے سوا کسی کے ساتھ بھی رہن سہن رکھ سکتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے لے کر کھا لیتے ہیں وہ صرف آپس میں ہی ہکاکشی کرتے ہیں دھوبی ڈوم یا نیلگر کے ساتھ نہیں کھاتے ان کا رنگ گہرہ اور نسل یقیناً قدیمی لگتی ہے چماروں کی روایت کے مطابق چننو اور بننو دو بھائی تھے چننو نے گائے کی خال اپنے ہاتھوں سے اتاری جس پر بننو نے اسے ذات باہر کر دیا چماروں کی بہت سی زیلی شاکھیں ہیں مشرقی پنجاب میں ان کی تعداد پانچ ہے چاندور جبکہ نابا میں اس کی چار زیلی شاکھیں بتائی جاتی تھی بننا یعنی بنیا چمار چمارو اور چند بیر آخر دو شاکھیں گندی چیزوں کو چھو لیتی ہیں چماروں کی گوتوں کی تعداد کافی زیادہ ہے کچھ گوتیں کافی بڑی بھی ہیں ان میں چوہان بٹی گوتیں بھی شامل ہیں بدن بینس بطوئی بھاٹی گمیری ہیر جال کٹھانا ماہی پھوندوال سندو کٹھانا کے سوا باقی تمام گوتیں جلندہ ڈیویزن میں ملتی ہیں مذہب کے اعتبار سے چمار ہندو یا سکھ ہیں مشہور بھگت رام داس کی ذات چمار ہونے کی وجہ سے کئی چمار رام داس بن گئے چماروں کی عورتیں اپنے حسن کے لیے مشہور ہیں اور عموماً ان کا حسن بہت سے عالی ذات والوں کے لیے سماجی گراوڑ کا باعث بن جاتا ہے چمار نے نتھلی پہنتی ہیں چاہل چاہل زیادہ دروست ہے پنجاب کے سب سے بڑے جٹ قبائل میں شامل ہے ان کی سب سے بڑی تعداد پٹیالہ میں ملتی ہے لیکن امبالہ لدھیانہ امرتصر اور گرداسپور میں بھی کافی ہیں پہاڑوں کے دامن میں گجرانوالہ اور سیالکورتک پھیلے ہوئے ہیں کہا جاتا ہے کہ سوریہ بنسی راجہ اگر سین کے چار بیٹے چاہل چینہ چیمہ اور ساہی تھے جن سے چار جٹ قبیلے وجود میں آئے تاہم وہ باہم ازواج کرتے ہیں ان کا اصل وطن مالوہ تھا جہاں سے وہ ہجرت کر کے پنجاب آگئے اور کہانی کے مطابق ان کا جدہ امجد تنوار راجبوت راجہ رکھ تھا جو دکن سے آ کر کہلور میں ایک مقیم ہوا اس کے بیٹے بیرسی نے ایک جٹ عورت سے شادی کی اور اکبر کے دور میں مالوہ میں مطی کے مقام پر رہنے لگا وہی اس قبیلے کا بنی ہے عمرت سر کے چاہل کہتے ہیں کہ راجہ کھنگ کا ایک بیٹا چاہل تھا جس کا ایک مرتبہ طلاب میں کچھ پریوں کو نہاتے دیکھا اس نے پریوں کے کپڑے اٹھا لیے اور اس شرط پر واپس کیے کہ ان میں سے ایک اس کی دلہن بن جائے اسے اچھرا نامی پری دی گئی مگر اس شرط پر کہ وہ کبھی اس کے ساتھ ناروہ سلوک نہیں کرے گا اچھرا نے چاہل کو ایک بیٹا دیا لیکن ایک روز وہ اس کے ساتھ سختی سے بولا تو پری غائب ہوگی آج بھی کوئی چاہل اپنی بیٹی کے ساتھ غلط سلوک نہیں کرتا چاہل پہلے دیلی کے قریب کوٹ قدانہ کے مقام پر مقیم ہوا اور پھر ہجرت کی اور امبالہ کے قریب پکھی چاہلہ میں رہائش پری اور پھر ہجرت کر کے امبالہ کے قریب پکھی چاہلہ میں رہائش اختیار کی چاہل جوگی پیر راج پال کا بیٹا اس کو مانتے ہیں جو مغلوں کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا ماہ اسوج کے چوتھے نور اترے کو اس کو عزاز میں ایک میلہ بھی منقد کیا جاتا ہے چکرالوی میاں والی میں ایک گاؤں چکرالا سے مخوض ہے ایک نیا فرقہ جو نصف سے زیادہ قرآن کو مسترد کرتا ہے اس کی بنیاد چکرالا کے غلام نبی نے رکھی جس کے پیروکار خود کو اہلِ قرآن کہتے ہیں یہ فرقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دیگر روایات کو مسترد کرتا ہے اس کے بنی نے اب اپنا نام بدل کر عبداللہ رکھ لیا ہے کیونکہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہلوانہ پسند نہیں تھا اس کا عقیدہ ہے کہ قرآن باحت کتاب ہے جو سچے مسلمان کو ہدایت دے سکتی ہے اور دیگر تمام کتب اور احادیث بے معنی ہیں اس نے نماز کے لئے بھی کوئی اور اصلاح واضح کی ہے میہم علی تحصیل کے شاہ باز خیل اور یارو خیل دہات میں ان کے کافی پیروکار موجود ہیں ڈیڑا اسماعیل خان لاہور میں بھی ایک چند ایک چکرالوی پائے جاتے ہیں لاہور میں اس فرقے کا ایک سر کردہ لاہور میں اس فرقے کا ایک سر کردہ پیروکار شیخ چتو اشاط القرآن نامی مہوار جریدہ شایع کرتا ہے لاہور میں زیادہ پذیرائی نہ ملنے پر ان کا بانی اب ڈیڑا اسماعیل خان میں مقیم ہو گیا تھا یہ معلومات اٹھارہ سو بیاسی میں اکٹھا کی گئی مردم شماری کے متعلق جنہیں انیس سو گیارہ میں شائع کیا گیا سے حاصل کی گئی ہیں مکرینگرفًا موسیقا 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 موسیقی